دوستو دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں دروازے ہیں جو صدیوں سے نہیں کھلے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ دروازے کھولنا اور بند کرنا ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہاں تک کہ آج کے زمانے میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی دروازہ کھول سکتے ہیں پر پرانے زمانے میں دوستوں کئی دروازے ایسے بنائے جاتے تھے جنہیں کسی کارن کے وجہ سے کبھی نہیں کھولا جاتا تھا تو دوستو سمیں کی گاڑی پر بیٹھ جائیے آج کے ویڈیو میں ہم ایسے چار پراشین رہش سمائی دروازوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہیں بھول سے بھی نہیں کھولنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شیطانی شکتیوں کا شراب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جادوی شکتیوں نے بن کر رکھا ہے اور یہاں تک کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے برہمان کا راز شپا ہوا ہے تو اگر آپ نے انہیں گلتی سے کھول دیا تو ہمارا پورا برہمان مست ہو جائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سواکت ہے دوستو میری یوٹیوب چینل پر نیچے والے سبسکرائب بٹن پر ٹیپ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ہمارے چینل پر ہر دو دن میں نئے ویڈیوز آتے رہتے ہیں تو آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا نمبر ایک تاج محل دوستو تاج محل کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے یہ عمارت 1631 میں بنوانا شروع کیا تھا اور اس کو بننے میں 20 سال لگ گئے جس کے پیچھے 20 ہزار لوگوں نے کام کیا تھا اور ہزار ہاتھیوں نے کام کیا تھا یہ عمارت دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے بھی ایک مانی جاتی ہے جو کی پیار کا ایک بہت ہی بڑا پرتیخ ہے دوستو تاج محل کی نکاشی اور اس کی جو کاریگری ہے اس کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا سنگ مرمر سے بنا ہوا تاج محل جس کے چاروں کونوں پہ چار مینارے ہیں اور بیچ میں ایک بڑا گمبد جس کے اندر آپ جا کر اندر کا نظارہ لے سکتے ہیں دوستو ہر دن قریب 70 ہزار لوگ تک تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں پر بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ پیار کا پرتیخ ہونے کے ساتھ ساتھ تاج محل ایک بہت ہی زیادہ رہسیمائی جگہ ہے جس کے اندر سالوں سے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں تاج محل میں کئی سارے ایسے کم رہے ہیں جہاں کسی کو بھی جانا آلاود نہیں ہے اگر آپ دھیان سے تاج محل کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کوئی سمجھ آئے گا کہ تاج محل جمین پر نہیں بنا ہوا ہے بلکہ دو فلور اونچے بیسمنٹ کے اوپر بنایا گیا ہے نہ ہی کسی کو اس بیسمنٹ کے اندر جانے دیا جاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس بیسمنٹ کا دروازہ کہاں ہے ویگیانیکوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس بیسمنٹ کا دروازہ کھول دیا گیا تو تاج محل کی دیواریں دھراشائی ہو جائے گی اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ممتاز محل کو تاج محل میں ہی دفنایا گیا تھا اور ان کا شو ہو بہو اسی حالت میں تاج محل کے بیسمنٹ کے اندر موجود ہے اسی بات کو مانتے ہوئے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممتاز محل کا سایہ آج بھی تاج محل کے اندر گھومتا ہے تو دوستو اگلی بار اگر آپ تاج محل جائے تو ان ساری باتوں کو ضرور یاد کریے گا اور ایک جاسوس کی طرح اس دروازے کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری پتہ لگائیے گا نمبر دو فشالکائے اور پراشین سپنگس کی مورتی گیزہ دوستو مصر میں موجود گیزہ کے پیرامیٹ تو دنیا کے سب سے رہسے میں ہی جگہوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پیرامیٹ ایلینز دوارہ بنائے گئے تھے اور کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پیرامیٹ بھگوان دوارہ بنائے گئے تھے پر اصلیت میں دوستو ہمیں بہت ہی کم جانکاری ہے کہ یہ پیرامیٹ کس کے دوارہ بنائے گئے تھے اور کیوں بنائے گئے تھے مصر میں موجود یہ ساری عمارتیں ساڑھے چار ہزار سال پرانی ہیں دوستو سپنگس آف گیزہ ایک ایسی سٹیچو ہے جو پیرامیٹس کے ساتھ بنائی گئی تھی اور یہ لائم سٹون کی بنی ہوئی ہے 1977 میں کچھ ویجیانکوں نے آدھونک ٹیکنالوجی کا پرائیوک کر کے سپنکس کے نیچے کے پتھر کا نرکشن کرنا شروع کیا تھا اس خوج میں جو پتہ لگا تھا اس سے پوری دنیا ہی دہل گئی تھی جانکاری یہ سامنے آئے تھی کہ سپنکس کے ساڑھے سات میٹر نیچے دو ایسے بڑے تہکانے ہیں جن میں دنیا کے راز چھپے ہوئے ہیں اس تہکانے کے اندر ایسی سیویلائزیشن کی جانکاری ہے جو کروڑوں سال پہلے زندہ تھی اور وہ کسی انجان وجہ سے لپت ہو گئے ہیں وہ کیسے رہتے تھے کیسے کھاتے تھے کیسے جیتے تھے اور ان کے طور طریقے کیا تھے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے ان گرنتوں کو ہال آف ریکارڈز کہا جاتا ہے اور اس سیویلائزیشن کو جو لپت ہو گئی ہے اسے دہ لاؤسٹ سٹی آف ایٹلانٹس کہا جاتا ہے آرکیولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ تہکانوں میں جانے کے لئے دو رستیں ہیں جو دونوں ہی سیل کیے ہوئے ہیں اور تو اور مصر کی سرکار دوارہ کسی بھی طریقے کی جانچ پرتال کرنا اس معاملے میں ورجت کر دی گئی ہے دوستو پدمناب سوامی مندر پانچ سو سال پرانا ایسا مندر ہے جو کیرلا میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہر اندوستانی کو ایک نہ ایک بار پدمناب سوامی مندر جانا ہی چاہیے اگر آپ گئے ہیں تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مندروں نے کہ ساتھ ساتھ اس کو دنیا کی ایک سب سے رہسمائی جگہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے بیسمنٹ میں موجود ہیں چھے الگ الگ چیمبرز جن کو نام دیا گیا ہے اے بی سی ڈی ای اور ایف ہر ایک چیمبر کا دروازہ دوستو بہت ہی بھووے ہے اور پراشین لوہے کا بنا ہوا ہے دوہزار گیارہ میں بڑی ہی مشکت کرنے کے بعد بھارتی سرکار نے چھے میں سے پانچ چیمبرز کو کھولنے کی ضرورت کی تھی اور اندر سے جو ملا اسے جان کر پوری دنیا چونک گئی تھی دوستو اس کے اندر ملا تھا اعتحاسک راجہ مہراجہوں کا خزانہ جس کی قیمت جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دس ہزار کروڑ ڈالر ستروں کے انصار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سارا پیسہ ہر ایک ہندوستانی کو باٹ دیا جائے تو ہر ایک انسان کے پاس بیس بیس ہزار روپے آتے یا پھر اگر اس پیسے کو اپنے دیش پہ لگا جائے تو امریکہ سے بھی اوپر نکل جاتا ہمارا بھارت دیش پر یہ تو ہو گئے پانچ چیمبرز دوستو چھٹوہ چیمبر آج بھی بند ہے چھٹوہ چیمبر کیوں نہیں کھولا گیا اور اس کے پیچھے کیا ہے یہ رہش سے آج تک راز ہی بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے دوستو کہ اس چیمبر کو کھولنے کی کوشش نہیں کری گئی سرکار دوارہ اس چیمبر کو کھولنے کی کئی بار کوشش کری گئی پر ہر بار ناکام ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شکتی کا ہاتھ ہے جس نے اس چیمبر کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی سادھو یا کوئی بھی سنت اسے توڑ نہیں سکتا دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چوری چھپے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی تھی پر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک بھی پہنچتے نہ جانے کہاں سے بہت سارے سانپ آگئے اور ان کو ڈر کے بھاگنا پڑ گیا تو میرا یہ ماننا ہے دوستو کہ ایسے راز کو راز ہی رہنے دینا چاہیے ایک پہاڑی کے نیچے دبا ہوا ایسا مکبرہ جس کے چاروں طرف مرکری کی ندیاں بہتی ہے دوستو اس مکبرے کو دو ہزار سال تک ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا یہ مکبرہ چائنہ کے پہلے راجہ کا ہے جس کا نام تھا کوئن شی وان اس راجہ کی فوج اتنی خطرناک تھی کہ اس نے چائنہ کے سارے چھ سٹیٹس پر قبضہ کر لیا تھا اور پورے دیش کو اپنا نام دے دیا تھا راجہ کوئن شی وان کی فوج کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ آج تک لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں راجہ کے مرنے کے بعد ان کو وہی مکبرے کے نیچے دفنا دیا گیا تھا یہ ساری باتیں دو ہزار سال پہلے کی ہے ابھی کچھ تیس سال پہلے چائنہ کے کچھ کسان کھیتی کرتے سمیں کوا کھوڑنے کی تیاری کرنے لگے کافی نیچے گڑھا کھوڑنے کے بعد انہیں ایک ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے انہیں ملا ایک ٹیرہ کوٹا مٹی کا بنا ہوا بڑا سا سپاہی یہ خبر ملتے ہی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ والوں نے وہاں پر اپنا دھاوا بول دیا اور تیس سال تک کھدائی کرنے کے بعد یہ رہیس سے کا کھلاسہ ہوا کہ وہ ایک سپاہی تو صرف شروعات تھی یہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں مٹی کے سپاہی دفن ہے اور ایسا نہیں ہے دوستوں کہ یہ سارے سپاہی ایک ہی طرح کے ہیں ان سب ہی کی اپنی ایک الگ طرح کی شکل بال بنانے کا طریقہ اور پہنے گئے وستر سب کچھ الگ الگ تھے ششگیوں کا یہ تک کہنا ہے کہ دوستو یہ ہزار تو صرف شروعات ہے اندر بہت ہزاروں اور بھی دفن ہیں اتنے سالوں کی کھدائی کے بعد بھی ابھی تک راجہ کو جہاں دفنائے گیا تھا اس جگہ کو چھوا بھی نہیں گیا ہے دوستو وہ مقبرا جہاں پر یہ راجہ کو دفنائے گیا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک انڈرگراؤنڈ شہر تھا جس کی سیلنگ پر ہیرے اور جہورات چپکا کر آسمان بنایا گیا تھا اور اس انڈرگراؤنڈ شہر میں اتنا کھا جانا تھا کہ ہر بڑے عودے کے ویکتی کے لئے وہاں پر ایک چھوٹا سا محل بنایا گیا تھا جن میں انگنت حساب کے ہیرے جوہرات پائے جاتے تھے اس مقبرے کے چاروں طرف مرکری کی ندیا اور مرکری کی طلاب پائے جاتے تھے جس سے کوئی بھی بہار کا ویکتی اندر آنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا پتہ نہیں کیوں پراشین کال کے چائنیز لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مرکری ایک طرح کا امرت ہے اور راجہ کو مرنے سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ وہ امر رہنے کے لئے مرکری کی دوائیاں کھانے لگ گئے تھے تو اس راجہ کے مقبرے کا جو دروازہ ہے دوستوں اس کو اگر کھولا گیا تو ہو سکتا ہے اندر سے مرکری کی ندیا بہنے لگے تو اگلی بار دوستوں ہم پھر سے لوٹیں گے کسی نئے ٹاپک کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کے لئے پلیز نیچ سبسکرائب بٹن پر ٹیپ کر دیجئے اور گھنٹا دوا دیجئے تاکہ آپ کو سارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں